امسان آج کے دور کا ایک ہوتا ہے عمل غلط ہو جائے علم صحیح ہو تو غلطی کرنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر اس کی واپسیمم آسان ہے اس سے شدید درجہ ہے کہ عمل بھی غلط ہو اور علم بھی غلط ہو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب عمل کے ساتھ علم بھی غلط ہو جائے تو واپسی تو پھر بھی ممکن ہوتی ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے جیسے بیماری زیادہ پھیلے آئے تو شفاہ تو اللہ جب چاہے دے دے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت نہ انسانیت کا علم غلط ہو چکا ہے ایک بہت بڑا طبق ہے جو آخرت کو جانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اللہ کو نہیں مانتا ہی تھوڑے سے مسلمان ہیں سوڑیڈ عرب ان کی ذہنی سوچ پر اسی ماحول کا غلبہ ہے جو ساری دنیا میں آجے خاص بات ذہن میں آئی تو وہ کرنا نہیں دینی ماحول ہو دنیاوی ماحول ہو پیسے والے کو بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے دولت والا دھن والا کاروبار والا عہدے والا یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے یہ لفظ مخصوص ہو گیا ہے مالداروں کے لئے بڑے تاجروں کے لئے حکمرانوں کے لئے حفصروں کے لئے کیوں بڑے حفصر ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے بچو انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا مالدار بن جاتا ہے انسان اہدے سے بڑا نہیں بنتا حفصر بن جاتا ہے کاروبار سے بڑا نہیں بنتا تاجر بن جاتا ہے زمینوں سے بڑا نہیں بنتا زمیندار بن جاتا ہے انسان صرف صفات سے بڑا بنتا ہے انسانی صفات انسان کو بڑا بناتی ہیں مرد ہے مرد ہے عورت ہے عالم ہے انپڑھ ہے صفات اسے بڑا بناتی ہیں اور اخلاقی پستی اسے چھوٹا بنا دیتی ہے یہ سارے قرآن کے علم کا خلاصہ انسانیت کے بارے میں اگر ہو تو انسان کی بڑائی اس کے مال دولت اس کی خاندانی حیثیت یا اس کی شہرت ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے مشہور ہو گیا مالدار ہو گیا بڑا افسر بن گیا طاقتور بن گیا بڑا زمیندار بن گیا سیاسردان بن گیا پادشاہ بن گیا یہ نسبتیں حاصل ہو گئیں لیکن یہ وجود بڑا بنیں اس کا تعلق بچوں صرف صفات کے ساتھ اندر کی صفات کے ساتھ جو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیا جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو کہ جو کچھ بھی ہے نا یا ذرا آسان کر کے بتاؤں اقبال کا رحمت اللہ علیہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ ہے یہ اسی کا ترجمہ ہے آسان الفاظ میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی انسان کی عظمت بلندی اللہ کی بارگاہ میں اور انسانوں کے بھی جن کی صحیح سوچ ہے صرف صفات سے آپ اچھے مقرر بن گئے اچھے مدرس بن گئے اچھے مصنف بن گئے بہت سی نسبتیں جس لائن پر آپ چل رہے ہیں یہ اس کا حصہ آتی ہے facilitate کوئی مدرس دینے والا بن جاتا ہے کوئی اچھی تقریر کرنے والا بن جاتا ہے بچو یہ بڑی سطحی چیزیں واللہ العظیم یہ بڑی سطحی چیزیں انسان کو عظمتوں تک پہنچانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ ہے صفات اور اخلاق افمین یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمہ اندھار جاننے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں اقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں وہی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اللہ جو اللہ کے سکیوے وعدے نباتے ہیں جو لوگوں سے کے ہوئے اہد و پیمان بھی نباتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ برا ہی کریں جو اللہ سے حیاء کرتے ہیں جو حساب کی شدت سے ڈرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور چھپکے کھلکے دونوں حال میں اللہ کے نام پر خرش کرتے ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ سَيِّعَا سُبْحَانَ اللَّهُ سواری آخر میں ایک جملے میں سارا خلاصہ کر دیا جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ اُقْبَتَّارِ یہ ہیں بڑے مقام والے یہ ہیں بڑے مرتبے والے یہ بچوں قرآن کا پیغام ہے کہ انسان کو جو چیز بڑا بناتی ہے وہ اس کی اندر والی صفات ہیں پیسہ، دولت، دھن یہ سب سطحی چیزیں ہیں سب وقتی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا انکار نہیں ہے لیکن بچوں یہ میعار انسانیت نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا ید رہون بالحسنت سیئے یہ سبق آپ سیکھ لو برائی کا جواب اچھائی سے دینا سیکھ لو زبان سے بھی قلم سے بھی کل کو آپ صاحب قلم بن جائیں تو آپ کا قلم ایسا شدید ہو جائے یہ ساری چیزیں پیشے رہ گئیں اور قلم کی بد اخلاقی نے داغدار کر دیا اتنے بڑے آدمی سے میں اختلاف کرنے جا رہا ہوں کچھ تو میں خیال کروں بڑے آدمی کو بچوں چھوڑو جس کو اللہ نے انسان بنایا ہے وہ مسلم ہے کافر ہے ہم خیال ہے مخالف خیال ہے اپنا ہے پرایا ہے مسلم ہے غیر مسلم ہے اس کو عزت دینا یہ اخلاق کا تقاضہ ہے یہ انسانی اخلاق کی میراج ہے کہ آپ کو اگلے کو عزت دینا ہے یہودی کا جنازہ گزرا اور میرے نبی کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا یہ یہودی ہے ہم نے کہا معلوم ہے یہودی کا جنازہ گزرا میرے نبی کھڑے ہو گئے اللہ کے واسطے بچوں سیرت سے اثر لینا سیکھو محول میں جو ہو رہا ہے اس کو آگ لگا دو سیرت سے اثر لو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی میرے نبی نے کیا اخلاق دکھائے کس طرح غیر کو اپنا بنایا یہودی بچہ بیمار ہوئے سات میل پیدل گئے پوچھنے کے لیے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے وہ آگے مر رہا تھا آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو دیکھا تو نے کہا اتعاب القاسم مان لے اس کی تو کلمہ پڑھا اور جان نکل گئے آپ نے خوش ہوئے آپ نے فرمایا لحمدللہ اللہ لہی انقضہو بی من النار یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے تو نے ایسے میرے ذریعے سے چہنم سے بچا دیو بچا دیو بچا دیو بچا دیو موسیقی